اوریکل سکیمہ اوبجیکٹس اینڈ ڈیٹا ایکسس جس میں ہم لوگ جو ڈسکشن کرتے جا رہے ہیں اس میں ہم یہ کریں گے کہ اوریکل کا پٹیکلر سکیمہ ہے کیا ہوتا ہے ڈیٹا کو ایکسس کیا جاتا ہے اور اس سکیمہ کے آرٹیفیکٹس کیا ہیں سکیمہ جو دیا ہوا ہے اس کو ہم یوٹلائز کیسے کریں گے اس کے لنکس کس طرح کے ہیں اور ڈیفرنٹ سکیمہ پانڈے بیو سے ہم اس کو کس فارم میں ایکسس کر سکتے ہیں جیسے ہم یہ کہیں گے کہ سکیمہ اوبجیکٹس کیا ہوتے ہیں ٹائپس او ان کے ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہیں فار ایکسامپل ٹیبلز انڈیکسز ٹیبلز اور انڈیکسز بیدن سکیمہ کیا چیز ہے بیو سیکوینسز سینانمز اور ڈیٹا ایکسس یعنی ایکسسنگ آف ڈیٹا کس طرح مینج کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی سکیمہ کے اوبجیکٹس ہوتے ہیں جیسے فر ایکسامپل فنکشن پروسیجرز پی ایل ایسکیل تو در ایکس اوڈیکٹس آف ڈیٹا کس طرح مینج کرتے ہیں لیکن ہمارے کچھ سکیمہ اوبجیکٹس کا پارٹ ہیں سکیمہ اوبجیکٹس ہے کیا؟ فیزیکل ڈیٹا سٹوریج ہے انڈیپنڈنٹ فرم دی لوجیکل سٹکچر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سکیمہ اوبجیکٹس ہیں وہ لوجیکلی جس فرم میں دیئے ہوئے ہیں تو وہ فیزیکلی کہاں پہ کس طرح ہوں گے؟ فارغ زمانہ مارے پاس ایک ایسا ٹیبل ہے جس میں بہت سارا ڈیٹا ہے اور وہ ڈیٹا جو فیزیکلی دو یا تین فائلز میں سٹور ہے اور وہ فیزیکل فائلز آپریٹنگ سسٹم میں سیو ہیں تو ڈی بی اے کو یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے ایک لوجیکل کے کرسپنڈنگ ہمارے پاس کتنی فائلز ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فائل میں ملٹیپل ٹیبلز آ سکتے ہیں لیکن ایک ٹیبل جو ہے وہ ملٹیپل فائلز میں بھی جا سکتا ہے یہ وہ پرٹیکلر اوبجیکٹس ہیں جس کو مینج کرتے ہیں سکیمہ ایس ایک کولیکشن آف ڈیٹا سٹرکچر اور سکیمہ اوبجیکٹس تو یہ سکیمہ جو ہوتا ہے وہ کولیکشن آف ڈیٹا سٹرکچر کی فارم میں ہوتا ہے ڈیٹا سٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اوبجیکٹ کا نام ہوگا کولمز ہوں گے ہر کولم کی ڈیٹا ٹائپس ہوں گی اور ان کی بیسیس پہ اس کولم کے انڈر ڈیفرنٹ ڈیٹا کو سٹور کیا جا سکتا ہے لیکن سکیمہ کا مطلب سیمپل یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈیٹا سٹرکچر کیا ہے کولم نیمز اور ڈیٹا ٹائپس اور ٹیبل کا نام سکیمہ اوبجیکٹس سچ اس ٹیبلز ویوز سیکوینسیز آٹو نمبرز انڈیکسز کنسٹرینٹس دیز آر آل سکیمہ اوبجیکٹس اور ڈی بی ایس کرییٹ اوبجیکٹس آر ڈیڈا ڈیکشنری ویوز ڈیڈا ڈیکشنری ویوز جو ہیں وہ نوملی مینج کیے جاتے ہیں سکیمہ کے اوپر ان کی ڈیفرنٹ ڈیفرمیشن دیکھنے کے لیے فر ایکزمپل ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس سب سے کتنے ٹیبل ہیں تو ہم ڈیڈا ڈیکشنری یوز کریں گے اور اس کے بیسز پہ ہم بتائیں گے ہمارے پاس ہتنے ٹیبلز ہیں اس طریقے سے ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ کس ٹیبل میں کون کون سے کولم ہے یہ بھی ڈیڈا ڈیکشنری ہمیں بتائے گا یعنی ڈیٹا ڈیٹا جس کو ہم کہتے ہیں میٹا ڈیٹا آگے جا کے ہم اس کو فردر ڈسکس کریں گے کہ ڈیڈا ڈیکشنری کو استعمال کیا جائے کیسے کیا جاتا ہے کمیلیکیٹڈ قسم کے انفرمیشنز کو کیسے ہی مینج کیا جاتا ہے اس پرٹیکلر کیس میں ہم اس کو فردر ڈیٹیل سے کریں گے ڈی بے بڑا ایکسٹنسیولی ڈیڈا ڈیکشنری کو یوز کرتا ہے اور وہ ان چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس میں خاص ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے اور ایک خاص ٹیکنیکس کے ان انفرمیشنز کو کوکلی کیپچر کیا جاتا ہے ٹائپس آف اوبجیکٹس جیسے اب بھی بتایا آپ کو ٹیبلز ہیں، اینڈیکسز ہیں، ویوز ہیں ٹرگرز ہیں، سیکوینسز ہیں اسی طرح سے پی ایل ایس کا ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں تو مینلی یہ میجر اوبجیکٹس کنسیلر ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں جیسے جاوا کورڈ یا جاوا کلاسز وغیرہ بھی ہم سیو کر سکتے ہیں سی پلس پلس کورڈنگ کو کمپائل اور ریکمپائل ڈی بی امیس بھی کرتا ہے اور اس کی ڈیفرنٹ فنکشنز کو ہم سٹور بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں ٹیبلز کیا ہیں؟ بیسک سٹوریج یونٹ اس کالڈ ٹیبل انسکیما ٹیبلز کے کولم ہوتے ہیں اور کولم ویدن دے ٹیبل یونیک ہوتے ہیں ٹیبل کا نام سکیما میں یونیک ہوتا ہے لیکن سیم نیم جو ہے وہ ڈیفرنٹ سکیما میں آ سکتا ہے ٹو فیفٹی فائف کولم اس کے میکسیمم ہوتے ہیں لیکن there is no limit on the row side تو row wise جی طرح مجھے ریکارڈ کریں until the hard disk is not going to be finished اس میں integrity constraints ہم use کرتے ہیں not null default and other things اور باقی جو standard constraints ہیں primary key for ان کی وہ create کی جاتی ہیں یہ basic storage unit ٹیبلز ہے اور اسے associated different قسم کے objects ہیں جو کہ اس کو manage کرتے ہیں indexes کیا ہے جب بھی کسی ٹیبل سے data کو fastly access کرنا ہوتے ہیں indexes استعمال کیا جاتا ہے indexes کی storage separate ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ for example ہم نے ایک ٹیبل میں name پہ زیادہ سرچ کرنی ہے یعنی جب بھی ہم searching کریں گے for example ہم ایک ٹیبل ہے اسے ہم books کہیں گے books title کو normally search کیا جاتا ہے تو ہم ایک index create کریں گے column book name کو یا book title کو اور وہ ایک separate storage میں allocate ہوگا اور اس کا physical level پہ operating level پہ separate storage consider ہوگی اور وہ storage ہے وہ ڈی بی ایم ایس اس کو fastly manage کرتا ہے اور جس سے آپ کی fast search operations manage ہوتے ہیں اسی طرح سے primary کی جو ہے وہ بھی ایک separate جو ہے وہ logical storage پہ رکھی جاتی ہے اور physically بھی link ہوتی ہے جس کے وجہ سے ڈی بی ایم ایس ایک اچھی performance شو کرتا ہے index جو ہے وہ ایک 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 سے زیادہ column پہ apply کر سکتے ہیں indexes جو ہے physically or logically proper manage ہوتے ہیں اور یہ independent ہوتے ہیں یعنی اگر آپ اس کی separate file میں نہیں بھی رکھتے ہیں تب بھی وہ manage ہو سکتے ہیں لیکن ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ اس کو آپ physically logically properly manage کریں تاکہ آپ کی database robust form اور speedly form میں manage کریں یہ بھی کچھ exercise ہوں گی کچھ commands ہوگی جو کہ آگے ہم details ہی کریں گی tables اور indexes کی formation کی ہے جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک چار schema ہے اس میں ہمارے پاس different قسم کے objects ہیں اور different tables ہیں اور یہ جو column کے indexes ہیں اور وہ ایک separate link کے ساتھ ایک separate story میں رکھے ہوتے ہیں user جو ہے وہ normally table کو access کرتا ہے لیکن user کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ indexes کس طرح manage ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں ان کے files میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے یہ normally database administrator کو internal structure کا پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو manage کی ہے view sequence and synonyms کے ہیں view is basically storage of sql آپ نے sql لکھی ہے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے sql save کر دی ہے sql کے اندر schema کے اندر تو آپ sql کو as a view form میں save کریں مثلا for example آپ کہتے ہیں create view name select star from this or select this column this column from this تو یہ ایک simple view بنتا ہے اگر آپ view میں کوئی data enter کریں simple view میں most probably یہ ہوتا کہ data table میں save ہوتا ہے لیکن کچھ views ایسی ہوتا جس میں complex queries ہوتی ہیں جیسے group by query join query ہے تو آپ join query view کے through data table میں نہیں ڈال سکتے complex views کے through data actual table میں نہیں جاتا اسی طرح میں پاس sequence ہوتے ہیں یہ آٹھوں numbers ہوتے ہیں سیریل number 1 2 3 4 5 تو آپ sequence create name on this table for column this اس طرح سے ہمارے پاس synonym ہے synonym ہمارے پاس alternate views of the tables ہوتے ہیں جو کہ logical structures ہوتے ہیں جن کو مائپ کرتے ہیں different users کی authorization point of view سے اور اس views کے through multiple instances of the table structure بنتے ہیں نہ کہ data کی copies ہوتی ہیں data access کیا ہے SQL mainly use ہوتی ہے database کو access کرنے کے لیے بغیر SQL کے آپ data کو access نہیں کر سکتے DBMS کا ایک particular portfolio ہے DBMS میں programming SQL استعمال ہوتی data کو manage کرنے کے لیے insert delete update DDL DML DCL options کے through data کو access کرتے جاوا PL SQL یا additional programming اس میں استعمال ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے data کو access آپ سب languages form میں use کرتے ہیں data is access logically from this schema logical level SQL use کرتے ہیں جبکہ physical level DBMS data نکال کے آپ logical level table کی form sequence کے فارم میں اور ایک understandable فارم میں وہ data پوشو کرتا ہے